بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کیسر ہے آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے وہاں پر سیٹل ہونے کے حوالے سے اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جن کی ایج اوور یا بہت زیادہ اوور ہو جائے ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ سارے پروگرام ایج کے اندر بہت فیکٹر کرتا ہے یعنی کہ جو کینیڈین امیگریشن ہے وہ ایج فیکٹر کو لے کر جو لوگ بھی بتیس سال سے پینتیس سال کروس کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے مشکل سے مشکل اور ناممکن کی طرف چلا جاتا ہے لیکن آج جو ہم لوگ پروگرام کرنے والے ہیں یہ اٹھارہ سال سے لے کر فرام ایٹین یئرز تو ففٹی نائن یئرز تک کا پروگرام ہے یہ یعنی کہ ایک کم ساٹھ کہتے ہیں اردو بنا ففٹی نائن یئرز تک جو ہے یہ آپ کو سپورٹ کرے گا اور یہ تمام لوگوں کے لیے یہ موجود ہے اور یہ صوبہ ہے پرنس ایڈورٹ آئیز لینڈ یہ صوبہ جو ہے یہ وہ پروگرام دیتا ہے اور یہ پروگرام جو دے رہا ہے اس کو سکلڈ ورکرز سٹریم کہتے ہیں اس کے اندر آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اب ہم تفصیل سے سمجھیں گے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے اس کی جو رفیس کیا ہے اس کے اندر آپ کو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور آپ کو پاس کیا ہونا چاہیے اور انتہائی آسان ہے اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کر لیں گے تو آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ سے یونکہ تمام لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیے جائیں گے وہ لنک آپ کوپی کر کے گوگل پیسٹ کر کے لے سکتے ہیں اگر پھر بھی نہ کھولے تو کینیڈا.ca سے بھی آپ ہیل پہ سکتے ہیں یا پرنس ایڈورٹ آئیلینڈ سکلڈ ورکرز سٹریم ڈالیں گے تو بھی لنک کھل جائیں گے کوئی بھی چیز آپ سے میں ہائیڈ کرنے والا نہیں ہوں میں نے کہا کوشش میری یہی کہ آپ خود اپلائے کر سکیں تو سب سے پہلے آپ فیس سے سوال کرنے والے ہیں فیس کیا ہے اس کی جب آپ اپنا ایکسپریشن شو کرتے ہیں اس وقت اس کی کوئی فیس نہیں ہے جب آپ اپنا ایکسپریشن دیتے ہیں تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے لیکن جب آپ کا اپروول آ جائے گا آپ کو اپروف کر لیا جائے گا تو آپ نے پرنس ایڈورڈ آئیلنڈ کو تین سو ڈالر کی فیس دینی ہوگی یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے یہ فیس آپ کیسے دیں گے یہ فیس آپ نے جو فیڈرل کو جو اپلیکیشن ڈالی تھی وہی اپلیکیشن آپ نے دوبارہ پرنس ایڈورڈ آئیلنڈ کو الگ سے ڈال کے دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تین سو ڈالر ان کو دینے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہن جائیں تو وہ کون سے ہائی ڈیمانڈ جابز ہیں جو وہاں پر مل جاتی ہیں اور مل جائیں گی یا آپ کا جو ایکسپیرنس اگر اس میں ہوگا تو آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو پریفرنس دی جائے گی تو وہ تین ڈپارٹمنٹ میرے سامنے آتے ہیں ایک ہے ایگری کلچر اور ایک ہے ٹورزم اور تیسرا ہے فشنگ یہ تین جو ہیں یہ وہاں پر بہت ہی اس کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو جابز بے تہاشا ملیں گی ایگری کلچر ہو یا ٹورزم ہو یا فشنگ ہو آپ کو مل جائے گی کس پروگرام کے تحت اپلائے کریں کس پلیٹ فارم کو پکڑیں یہ سوال پھر اپنے نکل کرائے گا تو پھر آپ جس کو بنائیں گے بیس اس کو ہم کہتے ہیں اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام ٹھیک ہے اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام کو آپ لے کر چلیں گے اسی کے اندر آپ انٹرسٹ آف اپنے نومینیشن رکھیں گے اور اسی کے اندر آپ کا ای او آئی آئے گا جس کے بعد آپ دوبارہ سے وہ تین سو دولر کے ساتھ اپکیشن میں ڈالیں گے لیکن آپ کا جو مین پروگرام کہلائے گا وہ کہلائے گا اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام آگے چلتے ہیں جی سوال آپ کریں گے جی ہمارا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا تو میں سٹیپ بائی سٹیپ میں نے پوائنٹ لگ دیئے ہیں اپنے لیے آپ کو میں ون بائی ون بتا رہا ہوں آپ نو ڈاؤن کرسکتے ہیں یا آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو سیف کرسکتے ہیں سب سے پہلے آپ جس ملک سے اپلائے کر رہے ہیں اس ملک کے آپ قانونی لیگل شہری ہوں وہاں پر آپ الیگل نہ ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آپ پر آ کر بس آیا ہوں اور آ کر میں فس گیا ہوں اب مجھے کینیڈا بلالے تو وہاں سے آپ اپلائے نہیں کر سکتے آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ قانونی شہری ہوتے ہوئے اپلائے کر سکتے ہیں پہلے کرائیٹیریہ ہی یہی ہے دوسرا ہے آپ کی ایج ایج جو ہے کم سے کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ فیفٹی نائن ایرز آپ کی ایج ہو ساٹھ سال نہ ہو ساٹھ سال کو پھر وہ کنسیڈر نہیں کریں گے پھر آتا ہے جو پرولم آتی ہے لوگوں کو وہ آتی ہے آئیلڈز کے اندر وہ کہتے ہیں سرم آئیلڈز کر تو لیں گے دے تو دیں گے مگر ہمارا جو سکور ہے وہ اچھا نہیں آتا تو انہوں نے بھی بہت ہی کم رکھا ہے چار بینڈ رکھیں خالی آپ چار بینڈ کا سرٹیفیکٹ دیں اور وہ بھی پچھلے دو سالوں کا بھی قابل قبول ہے یہ نہیں کہ آپ کو ایک مہینے کا لے کر آنا ہے ابھی بھی کرنا ہے دو سال پہلے کر کیا ہے تو وہ بھی لے آئے چل جائے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جو میرے باقی خرچے ہیں یعنی کہ جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے ویزا کاسٹ ہوتی ہے امیگریشن خرچے ہوتے ہیں یہ جو بھی اب پروسسنگ چارجز کہتے ہیں یہ تمام خرچے کون پہ کرے گا کیا یہ میرے لیے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کرے گا میرے لیے وہ ہی سارے خرچے کرے گا جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر فیس بک پر میسج آپ دیتے ہیں کہ جی میں کینڈ جانا چاہتا ہوں تو جس کو بھی جو بھی اچھا کام کرنے والا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے اور فراڈیے دور رہیں اور یہ تمام دور رہیں تو اس میں جب کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو اس کے اندر میں کمنٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے کہ نا نا ایک روپے بھی میں نہیں دوں گا سارا آپ کرو گے میں پہنچنے کے بعد پیسے دوں گا تو یہ وہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو پیمنٹ خود ہی کرنی ہے سارے کے سارے ایک آپ نے سٹام پیپر دینا ہے ایک آپ نے حلف نامہ جمع کروانا ہے جس کے تحت آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ آپ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ میں ہی رہیں گے یہ آپ نے اپنا حلف یا بیان نامہ اپنے اپلیکشن کے ساتھ جمع کرانا ہوگا اس کے بعد آپ کو جوب لیٹر آفر لینا ہوگا اور وہ لینا ہوگا آپ کو زیرو کٹیگری میں ایک کٹیگری میں یا بیک کٹیگری میں تو آپ سوال کریں گے کہ یہ تو مشکل ہے تو میں آپ کو جوب کے لیے آپ کو میں دے دوں گا ویب سائٹس آپ وہاں سے جوب اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ جوب چونکہ پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے لیے ہے تو وہاں پر جوب کا ریشو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اب تک جوب خود پڑھ لیں گے ہر سال ایک لاکھ لوگوں کو جوب ملتی ہے وہاں پر فارنرز کو جو لوگ کینیڈا میں نہیں ہیں ہر سال ایک لاکھ لوگوں کو وہ جوب آفر دیتے ہیں ٹیورزم میں اگریکلچر میں اور فیشنگ میں اس کا ریشو بہت ہی ہائی ہے 90% وہی لوگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ورک پرمٹ اپلائے کرنا ہوگا اس کا سسٹم بھی میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اب آپ اس کا سیکھ لیجئے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ پروفائل کرنی ہوگی انڈر پی ای آئی یعنی کہ پرنس آئیلنڈ ایڈورڈ اور اس کے اندر آپ کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ دینا ہوگا کہ آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں آپ کی یہ خواہش ہے اس کے بعد آپ کو اس کے بدلے جو چیز رسیو ہوگی اسے کہتے ہیں انڈیوٹیشن ٹو اپلائے یہ آپ کو جب رسیو ہو جائے تو آپ کو فارم وغیرہ کا نمبرز دے دیے جائیں گے کہ ان فارمز کو آپ وہاں پر بھر دیجئے یہ طریقہ بھی موجود ہے لیکن وہاں دے دی جائے گا آپ کو وہ تمام فارمز کمپلیٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ اپنے جو پرویجنل نومینیشن جو آپ کو ملی ہوگی وہ آپ کو اس کے اوپر ملنی ہے یہ آپ کو جو فارم ہے یہ آپ کو کوئرہ کا ذریعہ بھیجنے ہیں جب آپ یہ بھیج دیں گے تو وہاں سے جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کو پرویجنل نومینیشن مل جائے گی اب یہ پرویجنل نومینیشن کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک تو نومینیشن ہو گئی آپ کی میں نے کہا اگر فیڈرل آپ کو امیگریشن دے رہا ہے تو آپ کو کوئی صوبہ بلا رہا ہے اور جب اس نے آپ کو کہا کہ آپ آ جاؤ تو اس نے آپ کو اس بات کے چھے سو پوائنٹ بھی دے دی یہ بونس پوائنٹ ہے چھیک ہے نا اب مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کو روکنے کی بات نہیں ہوگی جانا تو آپ نے ہے لیکن آپ نے فیڈرل کو اور پرویجنل گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے جب آپ کا یہ پیپر آ جائے پی آر آپ کو اپلائے پھر کرنی ہوگی چھے سو پوائنٹ آپ کے پاس ہیں باقی پوائنٹ آپ کے بھی ہوں گے اگر آپ کے پاس مان لیجیے چار سو پوائنٹ ہیں سایڑ تین سو پوائنٹ ہیں تو اگر چھے سو کا آپ کے پاس جیک پوٹ لگ جاتا ہے تو سایڑے نو سو ہزار پوائنٹ لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں تو ریفیوزل تو نہیں ہوگی یہ بات تو کنفرم ہے جب آپ کا پی آر اپلائے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ آپ ایزا پرمنٹ ریزیڈنٹ کے طور پر کینیڈا جائیں گے آپ اپنے حلف نامے کے مطابق پرنس ایڈورڈ میں رہیں گے یہ نہ ہوگے آپ کہیں کل نکل جائیں کہیں اور اور آپ کو پسند آجائے کوئی اور جگہ تو آپ کہیں میں وہاں چلا جاتا ہوں آپ کو اپنے حلف نامے کا پاس رکھنا ہوگا باقی یہ بات ہے کہ خرچہ کس نے کرنا ہے خرچہ آپ نے خود کرنا ہے اور آپ نے ڈریکٹ فیس پے کرنی ہے جس سے بھی یہ کام کروائیں اپنا یہ انٹرس ضرور رکھیں کہ آپ نے خود پیمنٹ کرنی ہے بجائے آپ کنسلٹنٹ کو پیسے جالا کے دیں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کتنے دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں تاکہ آپ ایک اپنی پروسسنگ فیس دے کر لیں اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ اگر کنسلٹنٹ سے کام کروائے رہے ہیں پیدا آپ کو خود کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ سے کروائے رہے ہیں تو پھر اس کے پاس آپ کا جو پیسہ ہے بس وہی جائے جو اس کا پروسسنگ ہے وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اب اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لئے سوچ رہے ہیں تو میں نے آپ کو تمام لنکس دے دیئے ہیں ڈسکرپشن باکس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ وہاں سے لے کر گوگل سرچ کر کے اپنے پیپ پر کھول کر کے اپنے لئے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پرولم ہو رہی ہے آپ کو اس کے اندر صرف اور صرف کاؤنسلنگ درکار ہے کہ میں جو ہے کو سمجھنا چاہتا ہوں اپنی ذات کیلئے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر بندے کی اپنی سی وی ہوتی ہے ہر بندے کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے ہر بندے کی اپنی کہانی ہوتی ہے کبھی کسی نے کوئی اپلائے کر رکھا ہوتا ہے کوئی ریفیوز ہوتا ہے کسی نے کبھی زندگی میں اپلائے ہی نہیں کیا ہوتا وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیا میری اپلیکشن میں غلطی نہ ہو جائے کیونکہ یہاں پر اپلیکشن ایک نہیں ہے یہاں پر سیکڑوں نمبر کی اپلیکشن ہوتی ہیں تو اگر آپ غلط فارم پک کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا مطلب اس کو ضعبط ہے آپ کو شکایت نہیں لگائیں گے وہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے ان کے آپ باز بھی ٹائم نہیں ہے آپ کو فون کریں کہ صحیح کر کے بھیجو اتنا نہیں ہوتا ہے تو اگر ایسی کوئی معاملہ ہے تو آپ کو اگر کانسلنگ درکار ہے یا کنسلٹیشن درکار ہے آپ اس کے اندر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں ایکسپرٹ سے ملنا چاہتے ہیں اپنی بات کرنا چاہتے ہیں یا ٹیلی فون کے اوپر یا کسی طریقے سے بھی تو آپ کو میں بک اپوائنمنٹ کا بھی لنک دے دوں گا آپ اپنی اپوائنمنٹ بک کرواکر مطلب کمنٹ کے ذریعے آپ کو انٹین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر بندے کا اگر اپنا کریں گے تو پھر وہ سی وی سے لے کر ڈاکومنٹ سے لے کر ہسٹری سے لے کر تمام باتوں سے لے کر آپ یہ نہیں کر سکتے کیجئے سارے میں نے گریجویٹ کیا ہے میری ایک بی بی ہے دو بچے ہیں کیا میں جا سکتا ہوں اس پر جواب نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ لکھ ہے نہیں جو کچھ ہمیں معلوم چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا اگر حقیقت میں آپ سیریس ہیں جانے کے لیے اگر نالیج کے لیے ہے تو نالیج کے لیے تو یہ رہی ویڈیو اور یہ رہی لنک آپ پڑھتے رہیے دیکھتے رہیے لیکن اگر آپ کو ہمارے جو فائی فسار ایویشن ہے اس کی کچھ ہیلت درکار ہے تو آپ پرپرلی آپ پرپر چینل چلیں گے تو جس طرح آپ کو وہ گائیڈ کریں گے اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے واقعی میں اس کے اندر مزید کیا کہا سکتا ہوں آپ بھی سمجھدار ہیں کہ کس طریقے سے کام ہوتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہماری جو فرسٹ پیوریڈی ہوتی وہ یہ ہوتی کہ انسان خود اپلائے کرے اگر خود اپلائے نہ کرے تو وہ کنسلٹیشن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اپنی مرضی کی اپنی لوگوں سے کام کرا سکتا ہے مگر کام کرنے کا کنڈیشن آپ کو میں نے سمجھا دی ہے کہ یہ کنڈیشنز ہوں گی اپنے آپ کو سیف کیجئے سارا پیسہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھتے خود پیمنٹ کرنی ہوتی ہے خود ہی پیمنٹ کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ